باپ بیٹے رویل قدس کے نام میں آمین آئے میرے عزیزو سالے دوم کے دوران ساتھویں ہفتے کے بروز بودھ ہم خدا ان کے زندہ اور پاک کلام میں سے آج کی پہلی تلاوت سنتے ہیں جو یکوب کا خط اس کا چار باب تیرہ آیت سے سترہ آیت ہم سنتے ہیں لیکن تو کون ہے جو پڑوسی پر الزام لگاتا ہے اب تم آؤ جو کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلان شہر جائیں گے اور وہاں ایک برس تک ٹھہریں گے اور سودا گری کریں گے اور نفع پائیں گے مگر یہ نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا کیونکہ تمہاری زندگی کیا چیز ہے وہ ایک بخار ہے جو تھوڑی دیر تک نظر آتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے بریکس اس کے تمہیں کہنا چاہیے کہ اگر خدا ان کی مرضی ہو اور ہم زندہ رہے تو یہ یا وہ کام کریں گے مگر اب تم اپنی لاوزنیوں پر فخر کرتے ہو ایسا سب فخر برا ہے پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے پر کرتا نہیں وہ گناہ کرتا ہے خدا کا کلام پڑھا اور سننا جانا ہم سب کے لئے باعث سے برکت ہو خدا ان کا شکر ہو آئے میرے عزوزو آج ہم انجیل مقدس میں سے سنتے ہیں انجیل مقدس با مطابق مقدس مرکس اس کا نو باب اور اس کی سنتیسویں آئے سے انتالیسویں آئے تک اے خدا مند تیری تمجید ہو یوہنہ نے اس سے کہا اے استاد ہم نے ایک کو تیرے نام سے بدروہوں کو نکالتے دیکھا اور وہ ہمارا پیرو نہیں اور ہم نے اسے منع کیا تب یسو نے کہا اسے منع نہ کرو کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو میرے نام پر موجہ کرے اور جلد مجھے برا کہہ سکے کیونکہ جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہماری طرف ہے یہاں تک آج کی انجیل انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں ایم سی تیری ستائشو میرے عزیزو آج کی پہلی تلاوت میں یعقوب رسول فرماتے ہیں کہ یہ خدا کی حکمت ہے کہ اس نے مستقبل کے بارے میں ہمیں اندھیرے میں رکھا ہے ہم نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا ہم کچھ کرنے یا بننے کے بارے میں اپنے ارادوں کو تو جانتے ہیں لیکن ہزاروں باتیں ہو سکتی ہیں جو رکاوٹ بن سکتی ہیں آج کی انجیل مقدس میں خدا میں یسو مسیح کے شگرد یوہنہ کہتے ہیں کہ اے استاد ہم نے ایک کو تیرے نام سے بدروں کو نکالتے دیکھا جبکہ وہ ہمارا پیرو نہیں تو میرے عزیزو خدا میں یسو مسیح تب اس کو جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو قطن منع نہ کرو کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو میرے نام پر موجزہ کرے اور جلد مجھے برا کہہ سکے جو اچھا ہے اور نیکی کرتا ہے اسے منع نہیں کرنا چاہیے بے شک اس کے کرنے کے طریقہ میں کوئی فرق یا بیکین کی ہی کیوں نہ پائی جاتی ہو میرے عزیزو اگر مسیح کی منادی ہوتی ہے تو پولوس رسول خوش ہوتے ہیں خواہ اس کی اپنی شہرت کم ہو جائے پس کیا ہوا پھر بھی ہر طرح سے مسیحی کی خبر دی جاتی ہے خواہ بہانے سے خواہ سچائی سے تو میں اس میں خوش ہوں اور رہوں گا بھی آپ حوالہ سٹیڈی کر سکتے ہیں فلپیوں پہلا باب سترائد جو لوگ شراکت رکھنے میں الگ ہوں لیکن شیطان کے خلاف جنگ کرنے میں متحد ہوں ان کو اپنی طرف سے ہی سمجھنا چاہیے اپنی طرف ہی سمجھنا چاہیے کیونکہ جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہماری طرف ہے خدا میں یسو مسیح اور بالزبول کے مبین لڑائی کے بارے میں خدا میں یسو مسیح نے فرمایا تھا کہ جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے آپ حوالہ سٹیڈی کر سکتے ہیں متی کی انجیل بارہ باب تیس آئے اور جو مسیح کا اقرار نہیں کرتا وہ شیطان کا اقرار کرتا ہے اور جو مسیح کا ساتھ نہیں دیتا وہ شیطان کا ساتھ دیتا ہے مگر جو مسیح کا اقرار کرتے اور اس کی پیروی کرتے ہیں خواہ وہ ہمارے ساتھ شریک نہ ہوں تو بھی ہمارے خلاف نہیں بلکہ ہماری طرف ہیں یہاں تک آج کی انجیل انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معافی ہیں میرے سیسو آج کی کلام مقدس میں ہم نے جو تفسیر سنی ہے اس میں یہی ہے کہ جو خدا و یسو مسیح کی تبلیغ کرتے ہیں اس کے نام کا پرچار کرتے ہیں چاہے وہ کیتلک ہیں چاہے وہ آرثوڈاکس کیتلک ہیں چاہے وہ پروٹیسٹنٹ ہیں لیکن وہ خدا و یسو مسیح کی نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں وہ ہم سب کے مخالف نہیں ہیں ہم جو کلیسیا یہ تاثب رکھتے ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے بہت سارے خادموں کو وہ اتنے اسرے کے ساتھ تاثب رکھتے ہیں کہ وہ فلان پادری اس طرح کہتا ہے فلانا فادر اس طرح کا ہے فلان بشب اس طرح کا ہے فلان بابو جی اس طرح کے ہیں میرے عزیزو یہ ایک شلٹر ہے جو خدا نے ہمیں کلیسیا کا دیا ہے مسیح کی کلیسیا میں ہم سب ایک ہیں ہمیں ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے طریقہ کا فرق ہو سکتا ہے لیکن ہم سب خدا میں یسو مسیح کی تبلیغ کرتے ہیں خدا باپ کی تبلیغ خدا میں یسو مسیح نے کی اور اس نے ہم سب کو یہی کہا کہ پاس جاؤ سب قوموں کو شگرد بناو اور ان کو باپ اور بیٹے اور رل قدس کے نام سے ببتسمہ دو اور ان کو وہ تعلیم دو جو میں نے تم کو دی ہے تو خدا میں یسو مسیح کی تعلیم یہی ہے کہ باپ بیٹے اور رل قدس کے نام میں سب کو ببتسمہ دیں اور جو خدا میں یسو مسیح کو یعنی باپ بیٹے اور رل قدس کو قبول کرتا ہے وہ مسیحی ہے چاہے وہ آرٹھوڈاکس کیتلک ہو چاہے وہ رومن کیتلک ہو چاہے وہ انگلیکن کیتلک ہو چاہے وہ پالش نیشنل کیتلک چرچ ہو چاہے وہ چرچ آف انگلیڈ ہو چاہے وہ کوئی بھی چرچ سے تعلق رکھتا ہو وہ مسیح کا پیروکار ہے اور مسیح کے نام کی تبلیغ کرنے میں ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے اس کے لیے رکاوٹ ہرگیز نہیں بننا چاہیے میں نے بہت سارے خادموں کو دیکھا ہے جو ایک دوسرے خادموں پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور ایک دوسرے کی تبلیغ میں ایک دوسرے کی خدمت میں مخالفت کرتے ہوئے دوسروں کو برا بلا کہتے ہیں تو ہمیں سب کو مل کر کلیسیہ چاسب کو ختم کرتے ہوئے خدا کی کلیسیہ بننا چاہیے چاہے ہم جس بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں ہم اپنی مشن کو کلیسیہ کو پرموٹ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ خدا ہمیں یسو مسیح اور خدا باب اور رول قدس کو پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے تو ہم باب بیٹے اور رول قدس کے تابع ہیں نہ کہ کسی کلیسیہ خدا ہم خدا ہم سب کو برکہ دے اور اپنا کلام پڑھنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین خدا باب بیٹے رول قدس کے نام سے آمین